بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں افضال ارشد ہوں آج آپ کے ساتھ چاولوں کی ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت آسان ریسپی ہوگی رمضان کے حوالے سے زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی اور بالکل ہلکے مسالوں کے ساتھ تاکہ وہ سینہ پھاری نہ ہو کھانے کے بعد وہ جو بلوٹنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو جیسے مٹر پلاو ہوتا ہے اس پہ زیادہ مسالے نہیں ہوتے لیکن وہ فلیور اس کا اتنا کمال کا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا مرضی کھائی جائے اور بلکل لائٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ آلو کے ساتھ چاول بنیں گے آلو پلاو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک برتن لے کے میں نے چولے پہ رکھ لیا جس میں ہم چاول پکانے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک کپ میں آئل لے رہا ہوں آئل یا گھی دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے چاول آپ نے پکانے ہو اور کھلے کھلے چاول پکانے ہو تو سب سے پہلی جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں آئل یا گھی کی قوانٹریٹی پوری رکھیں مطلب ایک کلو چاول میں پکاؤں گا ادھر اس کے لیے میں نے ایک کپ آئل یا گھی لیا ہے اب اس سے تھوڑا سا اوپر تو کر سکتے ہیں اگر نیچے کریں گے پھر چاول جڑنا شروع ہو جائیں گے وہ الگ الگ اور کھلے کھلے نہیں پکیں گے اب اس گھی میں کچھ ہم نے گرم مسائلے شامل کرنے ہیں اس کو بھی سیزن کریں گے اور اوپرال پورے چاولوں میں بھی ان کا فلیور آئے گا سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون زیرہ لینا ہے آپ نے اس کے بعد آٹھ سے دس لونگ لینا ہے چار سبز علاچیاں لینی ہے آدھا ٹیبل سپون کالی مرچے ثابت لینی ہے اور دی دو تین ٹکڑے یہ دارچینی کے لینے یہ لے کے ان کو ادھر اس آئل میں ڈال لینا ہے اور اس پوائنٹ پہ آگ ہلکی رکھ کے ان مسائلوں کو ادھر پکائیں تاکہ یہ ایک دم سے جل نہ جائیں ان کا فلیور اس آئلی اکھی کے اندر آجائے جب زیرہ چٹکھنا شروع ہو جائے مطلب ہے کہ اس کے پٹاکے سے بجنے لگیں تو اس پہ ہم پیاز شامل کریں گے یہ تقریباً تین سے چار عدد چھوٹے سائز کی پیاز ہے جن کو اس طرح میں نے سلائس کر لیا ہے تو یہ پیاز دالیں اس پیاز کو بھی ہم نے ہلکی سی آنچ پہ پکانا ہے آگ تیز نہیں کرنی کیونکہ ہمیں اس پیاز پہ رنگ نہیں جائی ہم نے اس کو نرم کرنا صرف جیسے یہ براؤن ہونا شروع ہوگی ہم اگلا سٹیپ کریں گے کیونکہ چاول پکنے کے بعد ان پہ جو رنگ آتا ہے وہ پیاز کی وجہ سے آتا ہے اس میں ہمیں رنگ نہیں چاہیے اگر آپ کو رنگ جائیے تو آپ نے پیازوں کو براؤن کرنا ہوتا ہے یہ پیازوں کو میں نے بلکل ہلکی سی آنچ پہ پکایا ہے تھوڑا سا براؤن کلر ان پہ آنا شروع ہوا ہے ابھی ابھی گولڈن براؤن ہونے شروع ہونا ہے یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون لسن ہے کرش کیا ہوا ادرک نہیں ہے اس میں صرف لسن ڈالا ہے میں نے اور اس کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ایسے بیس سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے جیسے بیس سیکنڈ کے لیے یہ لسن فرائے ہو جائے تو اس پر تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ یہ پیازوں کا جو ککنگ پروسس ہے وہ روک جائے ابھی یہ زیادہ اور نہ پکے اور جلے نہ اگر اس میں ہم نے آلو ڈالنے اور آلو کو بھی ہم نے فرائے کرنے پہلے تو ابھی جس ٹیج پہ یہ ساری ہماری گریوی سی پہنچی ہوئی ہے پیاز ہی ہیں ابھی تو تو وہ پیاز فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں آلو فرائے ہوں گے اس کے ساتھ میں نے ایک کلو آلو لے کے اس طرح لمبے لمبے کٹ لیے یہ دیکھیں یہ ایک کلو آلو اس پر ڈال لیں گے اور ان آلو کو بھی ادھر آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح فرائے ہو پھر ان کا جو سی فلیور ہے نا وہ رائس پہ آئے گا بس آگ میڈیم سے لوہ ہی رکھیں تاکہ یہ آرام رام سے ادھر فرائے ہوتے ہوئے پکیں سارا مسالہ یہ جو ہے اس میں پیاز ہوگیرہ ہے وہ جلے نہ ہو اب یہ آلو جو ہے نا یہ ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہو گئے اچھی طرح فرائے کیا ہے ان کو میں نے ساتھ آٹھ کنٹ کے لیے تو اب اس میں یہ دو عدد ٹماٹر ہے گن کو سلائسز میں میں نے کٹ لیے یہ ڈال دیں گے یہ ساتھ سے آٹھ گھٹلیاں امیلی کی ہیں یہ اس میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک ویسے ٹیسٹ کے حساب سے ہے لیکن ایک کلو چاول اور ساتھ میں ایک کلو چکن یا علو وغیرہ ہوں تو اس میں ڈیرھ ٹیبل سپون نمک لازمی جائے گا یہ کم ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا آپ بڑھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں ایک ٹیبل سپون اس طرح کٹی ہوئی کالی مرچ جائے گی یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہلکی آنچ پہ دوبارہ سے تاکہ یہ ٹماٹر تھوڑے نرم ہو جائیں اور باقی مسالے بغیرہ بھی اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں اب یہ دیکھیں ٹماٹر تھوڑے سے گھلے ہیں اس کے اندر تھوڑے نرم ہوئے ہیں اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے جو چاولوں کے لیے جائے گا تو یہ پانی میں نے آپ کے رکھا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے نیچے آگ اب تیز کر دیں گے آپ نے تاکہ اچھی طرح اس کو ابالا آئے اس پانی کو پھر اس میں چاول ڈالے جا سکتے ہیں اب جو پانی اس میں ڈالا ہے نا میں نے یہ دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کے چاول کھلے کھلے پکیں لیکن اس کو سمجھنے کا تھوڑی سی ٹیکنیک ہے کیونکہ جو چاول آپ لیتے ہیں آپ کو چیک کرنا بڑھتا ہے کہ وہ کتنا پانی لیتا ہے اس کا ایک پورا پروسیجر ہے پہلے چاول بھگو کے اس کا ویٹ کرتے ہیں پہلے ہم کچھے چاول کا ویٹ کرتے ہیں پھر اس کو بھگو کے دوبارہ سے ویٹ کرتے ہیں ڈیفرنس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا پانی ایبزارب کیا پھر اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اچھی طرح جب تک وہ دن ہو جائے دوبارہ سے ویٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بوائلنگ میں اس میں کتنا پانی لیا ہے پھر جو اس کا پہلے والا درائی ویٹ تھا اس میں سے باقی ویٹ ویٹ نکال دیتے ہیں ہمیں بتا جلتا ہے کتنا پانی ڈالنا ہے لیکن نورملی اگر دیکھا جائے تو ایک کلو چاول میں ڈیڑھ کلو پانی تقریباً اناف ہوتا ہے میں ادھر یوز کر رہا ہوں ہمارے اپنے کون فوٹس کے رائس تو اس میں پانی تھوڑا سا ایکسرا جاتا ہے کیونکہ وہ ایجڈ رائس ہیں وہ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں تو انہیں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اچھی طرح سے فلفی ہونے کے لیے تو میں نے ادھر تقریباً دو لٹر کے قریب پانی ڈالا ہے تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گا ان رائس کے لیے ہم نے ان چاولوں میں صرف کالے مرچ کا استعمال کیا ہے اب یہاں پہ میں سبز مرچ پانی میں ڈال لہوں تاکہ اس کا جو فلیور ہے نا وہ پانی میں نکلے اس کو فرائے نہیں کرنا آپ نے تو یہ تین چار عدد بڑے سائز کی مرچے تھی ان کو میں نے اس پانی میں ڈال دیا اب اس کو اُبالہ آنے کا ویٹ کرنا ہے تاکہ پانی اچھی طرح سے اُبلتا ہو جب اس کے اندر پانی چاول ڈالے جائے اب اس کو دیکھیں اُبالہ اچھی طرح آ رہا ہے اس طرح جب پانی اُبلنے لگے تو پھر اس میں چاول ڈالیں یہ بھیگے ہوئے چاول ہیں بالکل سفید ہو چکے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کلو چاول چاول اس میں ڈال دیں گے اب آپ نے آگ جو ہے وہ درمیانی کر دینی ہے اور اس کو دینا ہے ڈھک اتنے دیر تک جتنے دیر تک یہ چاول پانی ایبزورب نہ کر لیں اب یہ چاول دیکھیں ان کا پانی اوپر سے تقریباً دائے ہو چکا ہے نیچے اس کا پانی موجود ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ در اکٹھا ہو گیا تو یہی پانی اس کو دم میں چاہیے جس سے یہ چاول جو ہے پر اچھی طرح پھول لیں گے ابھی بھی دیکھیں چاول کافی لمبے ہو چکے لیکن ابھی جب یہ دم کے اندر پکیں گے تو اور بہترین سوفٹ پروپر ہلکے جیسے لائٹ رائس ہوتے ہیں اس طرح ہو جائیں گے تو اس کو میں ادھک رہا ہوں آگ بلکل ہلکی کر دیں 20 سے 22 منٹ کا اس کو دم دیں اور اچھی طرح سے یہ چاول بہترین پک جائیں گے اب ان چاولوں کا دم کھول لیتے اب یہ چاول دیکھیں ماشاءاللہ اور چاول بلکل علاقہ لگ بھی ہیں موسیقی تو یہ آلو پلاو تیار ہے بلکل لائٹ مسالوں کے ساتھ اور بلکل فلفی رائس کے ساتھ تو اس کو بنا کے افتاری میں انجوائے کریں یا افتاری کے بعد انجوائے کریں آپ شدروں میں لیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت چارا خیال رکھیے اللہ حافظ